اسلام علیکم صحابی ورسو میں عبود سلام کیسے سب دوست ٹھیک ہے جی اللہ باقی آپ کو خوش رکھے جی اور جتنے بھئی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پاکستان میں برلیس میں اللہ باقی سب کو سلام رکھے یہ ریکھیں جی ماشاءاللہ آج چکس نکلیں جی ماشاءاللہ یہ ایکس پڑھیں تقریباً سولہ ایکس رکھے تھے اس مادی کے نیچے تو لاس ٹائم بھی اسے میرے دو دفعہ پڑک بٹھایا تھا تو ماشاءاللہ اس نے پورے بچے نکالے تھے اور اس نے صرف دو انڈے جو ہے نا وہ بچے نہیں نکلے دو انڈوں میں سے باقی چودہ بچے ماشاءاللہ نکلے ہیں یہ ریکھیں جی ماشاءاللہ تو آج کی ویڈیو جی آج کی ویڈیو جو نئے مہمان آئے آج تو اللہ پاک ان کی زندگی کرے اور تندرسی دین کو اور جتنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ پاک سب کے برس کو بھی تندرسی عطا فرمائے اور ان کو بھی تو آج کی ویڈیو جی انشاءاللہ ان کے اوپر ہی بناتے ہیں اور ان کی جو آج فرسٹ ان کو کیا دینے کیا کھلانے کیا پیلانے تو اسی کو پر ویڈیو بناتے ہیں ماشاءاللہ جو بھائی دوستوں کو نہ پتا چلے اور جن کو نہیں پتا ہے تو ان کو پتا چلے پہلے بھی کافی دفعہ بتا دیتے ہیں تو اس دفعہ پر ایک دفعہ بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ جو بھائی دوستوں نے یہ دیکھیں کچھ ادھر بھی ہیں کچھ ادھر بھی ہیں وہ پیچھے بھی گھوم رہا ہے یہ جو ابھی امپورٹ کرویا ہے وہ مرگ ہے پتھائی ہے ابھی ماشاءاللہ میں نے کہا توڑا موسم چینج ہوگا تو دوپ میں چھوڑیں سے موسم چھوڑا موسم چھوڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ چلتے ہیں جی چوزوں کی طرف آپ کو دکھائیں ان کو کیا دینے ہیں ان کے پہلی خوراک کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے جی دوستو ابھی نیچے آگئے جی بروڈر میں ڈال لیے چکس اور یہ بروڈر مجھے گفت آیا ہے ساری مران منڈی والے کی طرف جو میرے استاد ہیں بروڈر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک سو بارہ نمبر نیشنل کی فیڈ آئیے یہ میں نے تھوڑی پیس کے ڈال لیے کیونکہ میں پیسی بھی نہیں پڑی بھی تھی یہ کرچ بھی مل جاتی ہے ایک سو بارہ نمبر نیشنل کی ٹھیک ہے تو یہ ان کو ڈالیں اسے کوکسی خوشک فیڈ ڈالیں خوشک فیڈ سے کوکسی کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جب دو ہفتے کے ہو جائیں تو پھر آپ ان کو کیلی کر کے فیڈ ڈالیں تو یہ پانی میں نے ڈال ہے جی یہ گڑو والا پانی ہے میٹھا پانی جی سے بولتے ہیں تاکہ اندر سے ان کی پیٹ کی صفائی ہو جائے اچھے سے دو دن آپ نے یہ گڑو والا پانی ڈالنا ہے تو یہ چوزے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں مرگی کے نیچے سے نکال دی ہیں کیونکہ مرگی مٹی وغیرہ کھیلتی ہے تو وہ اس سے چوزے کی گروت میں فرق پڑتا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہیلتھی ہیں بلکل ابھی آپ کو بروڈر میں دکھاتا ہوں اور بروڈر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک یہ بلب لگا ہوئے ایک یہ پنکھا لگا ہوئے ایک اس سائٹ پر بلب لگا ہوئے ایک یہ پنکھا لگا ہوئے ایک انہر ہے ایک آؤٹر ہے یہ ایک پنکھا جو ہے اندر بھا ہوا دیتا ہے ایک آؤٹسائٹ پر بھی دیکھیں یہ فل آٹومیٹک ہے خود ہون آن اوف ہوتے ہیں بلب بھی اور پنکھے بھی یہ آپ نے یہ جو بلب ہے اس کا سوچ یہ لگا ہوئے یہ دیکھیں نظر آئید آگا آپ کو یہ دیکھیں یہ آن کریں گے اگر آپ نے بلب بند کر کے لائٹ کرنی ہے تو یہ بلب آن کر سکتے ہیں یہ ٹیمپریچر میٹر وغیرہ لگے ہوں یہ دیکھیں یہ سیٹ ہوئے میں ہے اور اس کے علاوہ یہ بروڈر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کتنا بیوٹی فل بروڈر ہے یہ دیکھیں یہ اوپر کو ڈکا رہے ہیں اوپر سے بند کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بند ہو گئی یہ اوپر سے یہ شیشے نہیں لگے ہوئے یہ پلاسٹک لگا ہوئے کیونکہ ہیٹ کے ساتھ یہ حراب نہیں ہوتا تو آگے بھی یہ لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ نیچے جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اکھولیں یہاں سے یہ ٹرے لگی ہوئی ہے یہ کچڑا بگرہ نکالنے کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے پلاسٹک اس لیے ڈالا ہو گا ہے تاکہ پلاسٹک آرام سے کھینچیں اور پھیننے کے لیے آپ کو یہ برودر بھی پسند آیا ہوگا یہ دیکھیں آرام سے گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں گمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اسے رکھنا چاہیں پورا ڈیکوریشن پیس ہے اتہائی بیوٹی فول ہے اور سیٹنگ بڑی عالی کیوئی ہے اس کی صفائی کا نظام پنکے کا بھلک کا اور سینٹر پارٹیشن کے لیے جالی رکھی ہوئی ہے آپ دو حصوں میں کرنا چاہیں تو یہ دو حصوں میں بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ چوزے اس سائیڈ پہ ہو جائیں گے کچھ چوزے اس سائیڈ پہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں پنکہ خود ہی چلے خود ہی باند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کھل آٹومیٹک ہے تو یہ تھی کیر چورو کی فرسٹے فیڈ انڈ کیر مرگی کے ساتھ بھی رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو میں نے اس لیے نکال دی ہیں کہ اوپر مٹی تھی تو وہ مٹی کھیلتی ہے تو اس میں پھر فرم آتی ہے برحال آپ مرگی کے ساتھ بھی رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا چوزوں کا میں برودر میں پالتا مرگی کے نیچے سے نکلائیں تو تو آپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ